اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم پنام مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کی بھرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ میں بھی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا یہ ہفتہ دس کیارہ یا اس سے فروری سے لے کے سولہ فروری تک آپ کا کیسا رہے گا اس میں میں ڈسکرشن کروں گا آج اور کیا کیا اس میں ایکٹیوٹیز ہیں کیا پوزیٹیوٹیز ہیں وہ بھی سب ڈسکرس کریں گے لیکن ویڈیو بجانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکے اگر لیٹ آپ کو نوٹفیکیشن ملے گی تو آپ اس سے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں ناظرین چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ ہفتہ بھی جدی والوں کیلئے کافی جو کیپریکون ہیں اردن میں جسے جدی کہتے ہیں ان کے لئے کافی خوشبختی کی طرف جا رہا ہے باوجود سارستی کے جیاں ناظرین آپ لوگوں پر سارستی چل رہی ہے آپ کو معلوم ہوگا اگر نہیں معلوم تو پتہ چل گیا آپ کو کہ سارستی میں بہت زیادہ نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ محنت کے بعد باوجود پھل نہیں مل رہا ہوتا ہر چیز میں رکاورٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس چیزوں میں اور بہت ساری نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں اس پہ میں اڑک سے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا اب آپ دیکھ لیجئے گا یہ سارے سات سال تک چلتی ہے ایسے سارستی کہتے ہیں لیکن آپ کا جو ڈھائیا ہے وہ بہتر ہو گیا ہے پلینٹ کی تبدیلی کے ویسے یہ آپ کے لئے بہت خوشخبری ہے بڑی کیونکہ ورنہ سارے سات سال تک ایسے ہی پریشانیاں رہتی ہیں لیکن ڈھائیا اچھا ہونے کے وجہ سے آپ کے لئے کافی سپورٹیو ہو رہی ہے کافی چیزیں اس سبتے بھی آپ کو ڈبل سپورٹ رہے گی ریلیف مل رہا ہے پلینٹ کی وجہ سے اور اس ریلیف میں جو لوگوں کے معاملات ہیں اداروں کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے کیونکہ نظرین یہ جو برج ہے یہ میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے سابق صدر رہ چکے ہیں ان کا بھی ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا میری پیشنٹ کو یہ سچ ہوئی ہے کہ ان کے صحت کے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور ان کے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے لوگ ان کو پسند کرنا شروع کریں گے آپ میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ ہفتہ بھی ان کا ایسی طرح جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا اداروں سے معاملات ان کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جو لوگ یہ تو جیسے میاں محمد نواز شریف ہے اس کے علاوہ جو ان کا جدی برج ہے وہ باقی ان کی جو معاملات ہیں جو ہے وہ گھریلوں معاملات ہوں کاروباری معاملات ہوں یا اس طرح کے جو بھی ان کے جو بغیرہ سمتعلق ہیں وہ ان کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اخراجات اور صحیح کی خرابیاں کافی حد تک ان کی کم ہو جائیں گی صفتے مزید اور اس خبر کے بعد ان کا جو ہے کمپلین لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا خود اعتمادی ان کی بڑھ جائے گی صلاحیتیں ان کی بہتر ہو جائیں گی شخصیت کی کمزوری بھی بہتر ہو رہی ہے اس وقت سے کامیابیاں بڑھتی ہی جائیں گی اور جو ہے ابھی جو ان کا عزیز و قارب ہے فیملی ہے جو ان کی ان کے درمیان تھوڑ سی کشید کی نظر آ رہی ہے لیکن سار ستی میں جو ہے پوزیشن تھی اس سے بہتر ہی رہے گا کشید کی تو ہے لیکن جو سار ستی جو چل رہی تھی اس میں جو آپ کی پوزیشن تھی اس سے بہرحال بہتر ہے پوزیشن اس وقت میں جو ہے اور آپ کے بہت طاقتور جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں موڈ اپنا آن رکھیں تاکہ رشتے آپ کے بچے رہے ہیں جہاں اپنی سنسیریٹی کا ثبوت دے سکتے ہیں ثبوت دے میٹنگز اپنی چاری رکھیں الہدی آپ اختیار مت کریں آپ کے لئے بہتر ہو اگر میٹنگز ہو رہی ہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی لوگ تو ضرور کریں میٹنگز اپنی جاری رکھیں اور الہد کی اختیار بلکل مت کریں اصل میں رشتے چلتے ہی ایسے ہیں کہ دیتے جاؤ جب تک لینے جب لینے کی ڈیمانڈ کریں گے آپ تو وہ رشتے وہیں پہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں بگر ان میں اضافہ ہوگا فکر میں غم میں کسی حد تک آپ کا جو ہے اضافہ کر دیں گے آپ کے قریبی فیملی کے لوگ بیوی ہیں بہن بھائی وغیرہ ہیں لیکن اسے کم کرنے کے لئے ریمڈی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ پریشان مت ہوں اور جو ہے آپ کا باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں آپ کی جو دل کی بات ہے وہ آپ اپنوں سے ہی کہیں کیونکہ آپ میں یہ تھوڑی آتت ہے آپ کی کہ آپ اپنوں سے زیادہ باتا غیروں سے باتیں شیئر کرتے ہیں پھر وہ بعد میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہیں کسی سے سن کی یا کسی بھی طریقے سے آپ کے لئے وہ بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں تو آپ جو ہے غیروں سے باتیں شیئر مت کریں شریکی حیاس سے بلکل ناراض مت رہیں اور ان کی بات ضرور سنے اگر وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں تو ان کی بات آپ ضرور سنیں اور آپ نے سفید چاولوں کا صدقہ دینا ہے جیتاں بھی آپ دے سکتے ہیں وہ آپ سفید چاولوں کا صدقہ دیں اور آپ نے ایک اور احتیاط یہ بھی بڑھتے ہیں کہ اگر کوئی قانونی کا اقصاد اگر آپ سائن کرنے سے پہلے سننیچر کرتے ہوئے ان معاملات کو حل کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں یہ دو مہینے تک آپ کو احتیاط کرنی ہے باقی تو میں ابھی آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس کی صحیح سے آپ کے رہنمائے انشاءاللہ طلع کرتا رہوں گا لیکن آپ نے دو مہینے تک آپ کا یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس پر کر رہے ہیں وہ سائن کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا احتیاط کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اسے کروس چیک کریں بار بار پڑھیں اور پھر دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہو تو تب آپ سو سمجھ کے فیصلہ کریں اور پھر صحیح طریقے سے کروس چیک کر کے پھر آپ اس کو کریں وڑنا تو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اور آپ کا جو ہے بہرحال آپ کو ریلیف تو ملے ہوا ہے سار ستی کی باوجود لیکن جو ہے کامیابیں بھی آپ کا مقدر ہیں کیونکہ ایک اور پلینٹ چینج ہو ہے جس کے وجہ سے کامیابیں آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ اور اگر آپ کو کوئی روحانی میسجز ملتے ہیں آپ کو کوئی خواب وغیر آتا ہے یا کسی قسم کی بھی روحانی میسجز ملتے ہیں تو ان کو بالکل بھی اگنور نہ کریں ان سب چیزوں کے عمل کریں اور باقی جو سار ستی کی جو ریمیڈی ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ نے جو ہے ویسے آپ برس رون آپ کا گرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ روپی آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اندھوں آپ وہ پہنے سار ستی کے لئے جو میں ربی میں لگاؤں گا ویڈیو وہ آپ ضرور دیکھیں گا وہ آپ کے لئے مکمل ایک انفرمیشن ہوگی جو جدی جن کا سٹار ہے کہ کس طریقے سے سار ستی کے دوران اپنی ریمیڈیز کو یوز کر کے اور اپنی جو سچویشن جو چل رہی ہوتی ہے الجھنے پریشانی ہر چیز میں رکاوٹ بہت ایسی سب اس سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں گا میں انشاءاللہ ایک دو دن میں اپلوڈ کر دوں گا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی جگہ فائدہ مند رہی ہوگی میرا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے آپ پارش جائے بارش ہونے لگے تو آپ گھر سے چتری لے نکل لیں صرف جو ہے یہ رہنمائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو سموت کر لیں بہتر کر لیں ناظرین اپنا خیار رکھے مجھے دعا میں ضرور یاد رکھ رکھے اور اگر آپ بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب پوچھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ